نحمدہ و نسلی علی رسول کریم جانے ان کی عمر اس سے کتنی زیادہ ہوگی ہزار سال کے ہوں گے کچھ روایات میں اس سے بھی بڑھ کر ہے لیکن ساڑھے نو سو سال انہوں نے صرف اللہ کا حکم اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا شرک سے بچنے کے لیے کہا گمراہی اور زلالت سے دور ہونے کو کہا اس علا کے نیک بندے کی تمام تر تبلیغ ان کے قوم کے سرداروں نے مزاق میں توہین میں عزار رسانی میں اڑا دی ایک وقت ایسا آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح نے اپنی قوم سے فرمایا اعبداللہ اللہ کی عبادت کرو مالکم من الہ غیر اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے سورہ العراف کی آیت 59 میں اسی طرح فرمایا اللہ تعبدو اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر کوئی ایک دردناک دن آنے والا ہے تمہارے اوپر ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے سورہ ہود کی آیت 26 حضرت نوہ نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ حضرت نوہ نے لوگوں کو ہر طریقے سے تبلیغ کی دن رات تنہائی میں بھی آلانیہ بھی ترغیب بھی دی ترہیب بھی دی خوشی سے بھی دکھ سے بھی ملت سے بھی کوئی طریقہ نہیں چھوڑا کہ انہوں نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام نہ رکھاؤ مگر قوم نے انتہا یہ کر دی کہ ان کو جلا وطنی کرنے کے لیے انہوں نے اکٹھا ہو کے فیصلہ کر دیا کہ انہیں کیوں نہ اپنے ملک سے ہی نکال باہر کیا جائے فیصلہ کیا عزیزان اگرامی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی قوم نے سازش کر کے شہید کرنے کا فیصلہ کیا ہر قوم کا ایک سردار ایک تلوار لے کر آیا اور انہوں نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا مکہ میں ایک میٹنگ کی ایک سازش کی کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہر قوم کا ایک سردار کھڑا ہو جائے اور ہر قوم کا ایک سردار تلوار کا ایک وار مارے تو کل کو جب ہاشمی کھڑے ہوں گے بدلہ لینے کے لیے تو کس کس سے بدلہ لیں گے یہ بات یہ سازش اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ پہلی بار آپ اوپر نہیں ہو رہی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر دینے کے لیے حکم دے دیا یہی چیز حضرت نو علیہ السلام کے ساتھ پہلی بار ہو رہی تھی کوئی قوم اکٹھا ہو کے سازش کر کے اور بہت ساری قوموں کے سردار اور عمراء مل کر یہ فیصلہ کریں آیا اس نبی کو اس رسول کو حضرت نو علیہ السلام کو نکال دیا جائے اپنے ملک سے یا قتل کر دیا جائے اس کے بعد یعنی بے عزتی توہین گستاخی تانہ زنی زبان درازی یہ سب کچھ ہوتے ہوتے اب انتہا ہو گئی ہے کہ یا ان کو ان کے گھربار سے جلاوتن کر دیا جائے بے عزت کر کے نکال دیا جائے یا قتل کر دیا جائے اس وقت یہ نبی اللہ تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں میں اب ہار گیا اب وہ مجھے میں شکست کھا رہا ہوں اب میں ہار رہا ہوں میں اپنی ہار مان رہا ہوں میری مدد فرما میری بے عزتی میری توہین بہت ہو گئی مجھے بدلہ عطا فرما میری قوم نے میرے ساتھ کوئی کمی نہیں چھوڑی کسی قسم کی زیادتی اور ظلم میں میرے اور ان کے بیچ فیصلہ اور انصاف کر دے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ان کے اینات کے بدلے میں اور ان کی نبی کی خیرخواہی کے باوجود ان کے نبی کو اتنا ستانے کے لیے سزا کا فیصلہ فرمایا قوم کے بڑے بڑے سردار حضرت نو کو کیا کہتے تھے ہم تو آپ کو گمراہ دیکھتے ہیں ہم آپ کو کھلم کھلا واضح گمراہی میں پاتے ہیں سورہ آراف کی آیت سکسٹی ہے حضرت نو جواب دیتے ہیں اس قدر نرم اتنے محبت والے رسول اے میری قوم کے لوگو میں گمراہ نہیں ہوں میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں سورہ آراف آیت سکسٹی وان یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ میں گمراہ ہوں بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں خود بھی اس ہدایت پر قائم ہوں اور رب اگر مجھے پیغام دے کر بھیج رہا ہے تو مجھ سے گمراہی تو نہیں کرائے گا پھر حضرت نو نے مزید فرمایا ابلغوکم رسالات ربی وانسح لکم وعلم من اللہ سورہ آراف آیت سکسٹی ٹو میں تمہیں رب کے پیغام پہنچاتا ہوں تمہاری خیرخواہی کرتا ہوں مجھ کو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں تم بے خبر ہو اور رسول کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ فسیح و بلیغ بھی ہو نرمی والا بھی ہو نصیحت کرنے والا بھی ہو خیرخواہ بھی ہو اور اللہ کی عظمت اور شان کا صفات کا وہ علم رکھنے والا بھی ہو اور رسولوں کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے اللہ تعالی نے جتنا علم اس کائنات میں بھیجا ہے ان میں سب سے زیادہ علم رسولوں کو عطا کیا ہے انبیاء کو عطا کیا ہے پھر علماء کی باری آتی ہے سب سے زیادہ رسول ہیں وہ تو ہیں ہی صاحب شریعت پھر انبیاء ہیں وہ اسی شریعت کو اے ٹو زی سمجھتے ہیں اور آگے پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد قوم کے یا ان رسولوں اور انبیاء کو سمجھنے والے علماء ہیں تو اللہ تعالی نے یہ واقعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا سناتے ہوئے فرمایا کہ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے کہا وما نرا کتبعا کا اللہ لذینہم ارازلونا بعد یر رائی وما نرا لکم علینا اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار تو وہی لوگ ہیں جو بہت گھٹیا ادنا درجے کے لوگ ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے یعنی کوئی غور و تفکر نہیں ہے ان میں کوئی اقل سمجھ شعور نہیں ہے بس سرے رائے بس سنتے ہیں اور آپ کی بات مان لیتے ہیں کیونکہ ادنا لوگ ہیں گھٹیا درجے کے لوگ ہیں اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت بھی نہیں محسوس کر رہے کہ تمہیں ہم مان لیں تمہاری بات کو مان لیں بلکہ تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں سرہود کی آیت ٹوئنٹی سیون ہے انہیں اس بات پہ حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے وہ نو علیہ السلام کے پیروکاروں کی توہین کرتے تھے انہیں کم تر سمجھتے تھے اور ایک کال کے مطابق واقعی کمزور لوگ بھی حضرت نو علیہ السلام کی زیادہ تعداد میں آپ کے پیروکاروں میں زیادہ تعداد کمزور لوگوں کی ہی تھی جیسے کہ حرقل نے کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی جب وہاں پہ تبلیغ ہوئی تو اس نے بھی یہ کہا کہ کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوا کرتے ہیں جب ابو سفیان نے کہا کہ ان کے پیروکار ان پر ایمان لانے والوں کی امت کے قوم کے کمزور لوگوں کی ہیں تو اس نے جواب میں کہا کہ ہمیشہ رسولوں کے پیروکار کمزور لوگ پہلے ہوا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے عزیز آنے گرامی حضرت صدی کے اکبر کی حضرت ابو بکر صدی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں نے جس انسان کو بھی کبھی اسلام کی دعوت دی تو اس کی طرف آتے پہ تھوڑی دیر کو جھجکا اس نے سوچا مگر ایک اکیلا شخص ابو بکر ہے جس کی زبان لمحے بھر کو نہیں رکی اور اس نے فوراً میری ایمان کو میری دیئے ہوئے دعوت کو قبول کر لیا اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کے کافروں نے اپنی نبی اور مومنوں کے بارے میں وہ جملہ کہا جو مکہ کے کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وَسْلَم کو کہا وَمَا نَرَا لَكُم عَلَيْنَا مِن فَضْلَ ہمیں آپ میں کوئی فضیلت نظر نہیں آتی کوئی برطری محسوس نہیں ہوتی کیوں ایمان لے آئیں کیوں مان لے آپ کو کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے آپ کو اللہ نے رسول اور نبی بنا لیا کیوں مان لے یہ بات اس بات کو مان کی کیا وجہ ہو سکتی بلکہ کچھ نے تو یہاں تک کہا اللہ تعالیٰ کو انہی کو بنانا تھا طائف کے فلا فلا سردار جو اتنے اتنے مال والے ہیں جن کے بارہ بارہ چودہ چودہ بیٹے ہیں جو بڑے بڑے سردار ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ نظر نہیں آئے تھے مکہ کا ایک عام سا آدمی ایک یتیم اور پھر اس کو بیٹا بھی نہیں پھر اتنا مال بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے چن لیا یہ بات جب اہل مکہ نے کہی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ سلام کی ساری باتیں جو جو ان کی قوم ان کے ساتھ کرتی تھی اور جب بھی کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ دل میں دکھی ہوتے تھے غمگین ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی نبی کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے ساتھ ہوا ہو ایسا نہیں تھا کہ جب آپ صلی اللہ وآلہ وآلہ بیٹھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت نو کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتایا کہ یہ بھی حضرت نو کے ساتھ ہو چکا ہے جو آپ کی قوم آپ کو کہہ رہی ہے یہ سے پہلے ہو چکا ہے آج آپ کی قوم نے آپ کو مجنون کہا آپ کی قوم نے آپ کو جھوٹا کہا نعوذ بلہ یہی سارا کچھ حضرت نو کون کی قوم کہ چکی ہے حضرت نو نے ایک بہت پیارا خطاب کیا جو قوم پر عذاب سے پہلے آخری کوشش جو کی اس میں حضرت نو نے ایک خطاب فرمایا انتہائی ناقابل برداشت رویہ ہو گیا انتہائی ایزہ رسانی میں سختیوں میں اضافہ ہو گیا تو بہت حوصل اور صبر کے ساتھ حضرت نو فرماتے ہیں یا قوم ارائیتم انکنتو علی بیینتم ربی وآتانی رحمتم من دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل رکھتا ہوں میرے پاس کوئی ثبوت ہے اور اس نے مجھے اپنے یہاں سے رحمت عطا کی ہے جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی ہوئے ہے یعنی یہ وحی یعنی یہ اللہ کا کلام ظاہر ہے ہر ایک پر تو نازل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ رحمت کی ہے مجھے چنا ہے مجھ پر بھیج آیا اور تم کو ماننے کا حکم دیا ہے تو کیا ہم اس کو ماننے کے لئے تمہیں مجبور کر سکتے نہیں کر سکتے جبکہ تم ناخوش ہو تم نہیں تیار ہو تو زبردستی تو اللہ کا کلام تم پر تھوپا نہیں جا سکتا اللہ کی دایت زبردستی تو کہیں انڈیلی نہیں جا سکتی تم نہیں مانتے نہ مانو کیا ہو سکتا ہے کہا ہی جا سکتا ہے بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں اس کے حکم سے کہہ رہا ہوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے تم اس کو مانو نہ مانو مجھے اس سے کیا فرق دوں گا اس قدر نرم اسلوب ہے اس قدر میٹھا اور پیارا حق کی طرف بلانے کے لئے حضرت نوح کا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون علیہ السلام کو اسی طرح فرعون کے بارے میں بھی حضرت نوح کا یہ انداز بتایا کہ دیکھو بہت محبت سے اللہ کی طرف بلایا کرو کہا فقولا لہو قولا لینا لعلہو یتذکرو او یخشا اے موسیٰ تم دونوں حارون بھی اور آپ بھی فرعون کے پاس جاؤ اور نرمی سے بات کرو تم دونوں اللہ کا پیغام توحید کا پیغام بہت نرمی سے دینا ہو سکتا ہے وہ غور کرے ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے سورہ طاہہ کی آیت فوٹی فور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کو یہ سبق دیا جو اس سے پہلے حضرت نوح کو دیا اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ آپ سے پہلے ہم موسیٰ اور حارون کو اور ان سے پہلے ہم نوح کو یہی سبق دے چکے ہیں اور وہ اسی طرح کرتے رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نصیحت اب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی لوگوں کو دانش سے حکمت سے سمجھداری سے محبت سے نصیحت سے اپنے پروردگار کی طرف بلائیے اپنے رب کی طرف بلانے کے لیے حکمت بھی نصیحت بھی دانشمندی بھی محبت بھی اس سب کے ساتھ بلائیں بہت اچھے طریقے سے ان سے بحث بھی کریں اگر مناظرے کی ضرورت پڑے آرگیو کرنے کی ضرورت پڑے ضرور کریں مگر بہت اچھے طریقے سے اب اس میں اچھے طریقے سے کیا آ جائے گا نرمی آ جائے گا خیر خواہی ہوگی خلوص اور محبت ہوگی تو دوسرے کو یہ پتا ہوگا کہ آپ اسے حقیر نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی توہین نہیں کر رہے ہیں آپ اسے تانہ نہیں دے رہے ہیں آپ اس کے مخلص ہیں اور جب کوئی مخلص آدمی کسی کو دان ٹپٹ بھی کر دیتا ہے تو چونکہ آپ کے خلوص پر بھروسہ ہوتا ہے تو برا نہیں مانتا اگلے شخص کو وہ برا نہیں لگتا لیکن آپ مخلص نہیں ہیں آپ کے خلوص پر بھروسہ بھی نہیں ہے آپ کا اخلاص آزمایا ہوا بھی نہیں ہے تو آپ کی بات تو ویسے ہی تانہ لگے گی خاص طور سے اگر یہ کہا جائے کہ آپ جس دین پر ہیں وہ غلط ہے آپ کے باپ دادا بھی جس دین پر تھے وہ بھی غلط تھا اب آپ دین ہی بدل دیجئے اور وہ بات مان لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں تو اللہ تعالی نے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی پھر حضرت نوح کو بھی اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتے ہوئے وہ دونوں باتیں بتائیں حضرت نوح نے فرمایا میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا انہیں اپنے رب سے ملنا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کر رہے ہو سرہود کی آیت 29 کا ترجمہ ہے کہ حضرت نوح کو انہوں نے ان کی قوم نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو مومن آپ کے ساتھ ہیں ان سے اگر آپ ہٹ جاتے ہیں ان کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ہم آپ کے مطالبے کو تسلیم کر لیں گے ایسا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے یہ 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 لوگ آپ چھوڑ دیں پھر آپ ہم سے بات کریں اسی طرح حضرت صدیق اکبر کو بھی کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کہا آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں ان کو تنہا کر دیں ہم ان کو دیکھ لیں گے یہی بات اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی بار نہیں ہو رہا کائنات جب سے بنی ہے یہ سلسلے ایسی سوچ ایسے لوگ ہر قوم میں ہیں اور آپ کی قوم میں تو سب سے کم ہے اس سے کہیں زیادہ میرے پیچھلے رسولوں اور نبیوں نے یہ خوف یہ در یہ نفرت یہ گستاقی یہ توہین حتیٰ کہ جلاوطنی اور شہادت کی دھمکیاں اور سنگین نتائش کی دھمکیاں محسوس کی ہیں اور ان کی عمریں بھی بہت لمبی تھی کفار نے بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تو کس کے لئے کیا امار سحیب بلال خباب رضی اللہ تعالی عنہ اور ایسے دوسرے حضرات کے لئے کہ انہیں اپنے پاس سے اٹھا دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا سورہ کحف اور سورہ انعام میں اللہ تعالی نے یہی بات یوں فرمائی وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عَنْدِي خَزَائِنَ اللَّهُ میں تم سے یہ کہتا ہوں نہ تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں عالم الغیب ہوں میں غیب جانتا ہوں نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں اور نہ ہی ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی آمال کی جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو میں بے انصافی کروں گا سورہود کی یہ آیت تھرڈی ون ہے کفار نے جب ان صحابہ کا ان صحابہ کرام کا جس میں حضرت بلال سب سے اوپر تھے حضرت خباب تھے حضرت امار تھے حضرت صحیب تھے کہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں اور پھر ہم سے بات کریں تو اس وقت کے کفار نے بھی اس وقت ہی حضرت نوح کے لوگوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ یہ جو مومن آپ کے اردگرد ہیں یہ جو جمگھٹا بنا ہوا یہ جو آپ کا گروپ ہے انہیں ہٹا دیں آپ اکیلے ہمارے ساتھ بات کریں جب یہ آپ کے گروپ میں سے نکل جائیں گے تو ہم آپ سے بات کریں گے کفار مکہ نے بھی جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات قریب بیٹھے دیکھا اتنے قریب کہ ان کے گھٹنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹا مبارک چھو رہا تھا تو یہ نفرت سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب اتنا برا وقت بھی نہیں آیا کہ ایک حبشی غلام کے ساتھ ہم بیٹھیں اور آپ تب ہم سے بات کریں اب یہ مدینہ میں آئے ہیں یہ پورا وفد ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عزت عطا فرما رہے ہیں ان کی تقریم کر رہے ہیں اس کے بعد یہ اس طرح کی بات انہوں نے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات کے جواب میں خطبہ دیا اور مسلمان جو اس وقت مدینہ منورہ میں جتنے بھی تھے ان سب کو حکم دیا کہ آج اسے حضرت بلال حبشی کو سیدنا بلال کہا جائے سید کا مطلب ہوتا ہے جناب آقا سیدنا بلال تو حضرت بلال اس دن سید ہو گئے سردار ہو گئے آقا ہو گئے جناب ہو گئے اب آج کے بعد کوئی انہیں بلال حبشی نہیں کہے گا سیدنا بلال کہے گا یہ اعلان عام یہ حکم عام ہوا سب مسلمانوں نے یہ کہنا شروع کیا تو کفار کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم جس کی توہین کر کے اٹھے ہیں ہم جس کو کم تر حقیر غلام اور حبشی کہہ رہے ہیں ہم جس سے نفرت کر کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں اس کا تو بہت بڑا مقام ہے ہماری بات کی کوئی عزت نہیں ہے اس کا مقام بہت انچا ہے یہی بات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھاتے ہوئے فرمائی کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو چکا ہے عزیزانِ گرامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ وقفے کے بعد اس ٹاپک کو مکمل کریں گے موسیقی